فکر آرز کرنا چاہتا ہوں یکم ربی الاول کے سورج کی پہلی کرن مشلے پر مشغول عبادت امیر المومنین کے چہرے کا تواف کیا اللہ کی تقدیر بن کر حیدر کررار مشلہ عبادت سے اٹھ کے کھڑا ہوا امیر المومنین کے سارے بیٹوں نے دست قبریہ کی قدم بوشی کی امیر المومنین بچوں کا چہرہ دیکھے فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آج میرا کوئی بیٹا علی بن کے دشمن اسلام سے لڑ کے بتا کے آئے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے امیر المومنین کا اعلان و فرمان سن کر صفحہ اولاد امیر المومنین میں حل چل پیدا ہوں چوب کر کے حسن اور حسین الہدہ ہو گئے کیونکہ علی فرماتے تھے میرا کوئی بیٹا تشریف لے کر جائے اور یہ تھے مباحلے کے دن سے محمد مصطفیہ کے بیٹے سب سے پہلے محمد اپنے حنفیہ آگے بڑھا اپنے آرہ میں اپنے ہر بزرگ کے سامان کو درست کر کے امیر کائنات کے قدموں پر بوسہ دیکھیں حنفیہ ارز کرتا ہے بابا میں تیرا خون ہوں میں تیری اولاد ہوں میں عیسیٰ کی طرح موجزے سے دنیا میں آنے والا تیرا فرزند ہوں مجھے اجازت اطاف فرما میں تیرے دشمنوں سے لڑ کر انہیں بتا کے آنگا کہ خود بھی علی ہے علی کی اولاد بھی علی امیر المومنین نے فرمایا ہے محمد حنفیہ اگر میں تجھے بھیجوں تو تجھے کیا چاہیے اور تو کتنی دیر لگائے گا مشکر آنکہ حنفیہ ارز کرتے ہیں یا امیر المومنین لشکر دشمن اسلام تو بہت زیادہ ہے اس کی تعداد ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ان سے لڑنے کے لئے بڑی ہمت کی ضرورت ہے مہربانی فرما کے اپنی جو فکار دے دے اور تیس ہزار کا اپنا لشکر دے دے امیر فرماتے ہیں کہ تیس ہزار کا لشکر بھی لے جاؤ اور بے شک میری تلوار بھی لے جاؤ لیکن صرف اتنا بتا کہ دیر کتنی لگی حنفیہ ارز کرتے ہیں مولاک کیوں کے لشکر ہے دیر لاکھ تیس ہزار کا لشکر اور تیری تلوار نصیب ہو گئی یہ میں لڑنے کے یا مگر بہن کی نماز پڑھا کر موڑ کے پیچھے دیکھنا اگر فتح پا کے تیرے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اپنی اولاد ہی لگے انتی تقریر پوری ہو گئی تھا امیر المومنین نے داد دی اور داد دینے کا انداز یہ تھا کہ اب روحوں کے درمیان بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرماتے ہیں ہنفیہ دیر لاکھ کے لشکر سے مغرب تک فتح پا کے واپس آنو بڑا کمال کی بات ہے لیکن مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے مغرب کو بڑی دیر ہے علی کو جلدی ہے ہنفیہ گردن جھکا کے ہٹ گیا آن ابن علی آگیا ہے گدمہ پہ ہاتھ رکھے گدہ مولا مجھے بھیج فرما آن تجھے کیا چاہیے فرما تیس ہزار کا لشکر اپنی تلوار اور کیونکہ آپ کو جلدی ہے اپنا گھوڑا بھی عطا فرمائیں اور گھوڑے کو حکم شادر کریں اسی رفتار سے چلیں جیسے شاہ دلدل سوار کو لے کے نکلتا ہے علی فرماتے آن یہ گھوڑا یہ تلوار یہ لشکر تو کتنی دیر لگائے گا فرما آپ نماز زہرین پڑھا رہے ہوں گے اور آپ جب مر کے دیکھیں گے فتح پا کے تیرا بیٹا پیچھے آئے گا علی ماتھا چونگے کہتے ہیں آن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے کہ لو آن گردن جھکا کے پیچھے ہتاں یا نگاہ حیدر کرنار ابل فضل الاباس کے چہرے پر بندہ دن کی غیرت سمت کے غازی کے آنکھوں کے تواف کرنے لگے حیدر کرنار نے جھک کے امیر المومنی نے غازی عباس کو دیکھا ماتھا چونگے فرماتے ہیں غازی اگر تجھے بھیجوں تو تجھے کیا چاہیے مسکر آ کے فرمائے نہ نشکر نہ تلوار نہ گھوڑا تیری دعا مل جائے شپیر کی مرضی مل جائے شپیر کا حکم نہیں خالی مرضی تیری دعا مل جائے شپیر کی مرضی مل جائے مسکر آ کے امیر فرماتے ہیں نہ تلوار نہ لشکر نہ گھوڑا پھر تو کتنی دیر لگائے گا اب باس کے ہوتوں پہ تمسم آ گیا مسکر آ کے کہتے ہیں بابا صرف دیر لاکھ کے لشکر ہیں دیر میں اور دیر لاکھ کے لشکر میں آخر میں کوئی جمع جائے گا میمنا سے ٹیلتا ہوا میسرہ سے ہوتا ہوا کل بے لشکر کے کلیجے پہ چیرتا ہوا غازی بس اتنی دیر لگائے گا کہ تیرے پہلے دشمن کی کردر کات کے دیر لاکھ میں کے سر پہ پہنچوں گا اتنی چلدی اگر پہلے کی کردر زمین پہ آئے جائے مجھے آپ پہنچیں گا مجھے آپ پہنچیں گا